نظرین کسی بھی ملکی مجموعی قومی پیداوار یا جی ڈی پی کا خساب مینیفیکچرنگ سرفسیز اور زراد کے شعبوں کی مجموعی پیداوار پر کیا جاتا ہے اور جی ڈی پی کا تیعن بھی ان تمام شعبوں کی پیداوار کو اگٹھا کر کے ان کی عوست نکال کر کیا جاتا ہے تاہم لاگ ڈاؤن کی وجہ سے جب ملکی معاشی سرگرمیاں رک گئیں اور اس کا برائے راست تصر ان تینوں شعبوں میں کام کرنے والے افراد اور اداروں پر ہوا تو ستر سال میں یہ پہلا موقع آیا ہے جب ملکی مجموعی قومی پیداوار منفی پر چلی گئی لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آہر لاگ ڈاؤن کی وجہ سے کون سے عوامل اثر انداز ہوئے ہیں کہ ملکی مجموعی قومی پیداوار منفی پر چلی گئی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ازارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازخار کریں نظرین آخری بار قیم پاکستان کے چند سالوں بعد مالی سال 1951 اور 1952 میں ملکی مجموعی قومی پیداوار کی شرع منفی ایک فیصد رہی تھی اور سات دہائیوں بعد کرونا وائرس کی وجہ سے یہ شرع منفی زون میں جانے کی وجہ پیداوار اور ہدمات کے شرموں میں پیداواری عمل کی بندش تھا تاہم اگر بات کی جائے کہ جی ڈی پی منفی زون میں کیسے گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیداواری عمل کی بندش ہے اور اس کی ایک نمائی مثال برامدی شعبہ ہے جب اپریر کے مہینے میں ملکی برامداد پچاس فیصدہ گر گئی تھی اور سنتی شعبہ بند پڑا ہوا تھا اور امریکہ اور یورپ کی منیاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ بھی درامد نہیں کر رہی تھی جس کا برائے راست اثر اس ایک عام فرد پر پڑتا ہے جو برامد ہونے والی مسنوعات کی تیاری کے کسی کرہانے میں کام کرتا ہے اور جب ملک کی پوری محشد کا پیہ رک چکا ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے پیداوار اور ہدمات کے شعبوں میں کام بند ہوا تو اس کا برائے راست اثر ملکی مجموعی قومی پیداوار پر ہوا ہے جبکہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس سے جی ڈی پی کے منفی ہونے کی وجہ برامدی شعبے اور ہدمات کے شعبوں کی بندش ہے جو ملک جی ڈی پی میں اضافے یا کمی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے جبکہ مائر میشیت محمد سوہیل کے مطابق قومی پیداوار میں منفی رجحان کا مطلب ہے کہ اس سے عام آدمی کی اوستن آمدنی گھٹ جائے گی جب پیداواری شعبے میں کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ملازمین کو نوگریوں سے فارغ کر دیا جائے گا یا پھر ان کی تنہواوں میں کٹوٹی کر دی جائے گی جسے ملک میں فی قس آمدنی میں کمی واقعہ ہوگی اور محمد سوہیل نے بتایا کہ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے پیداواری شعبے میں کام تقریباً بند ہو گیا چاہے وہ سیمٹ ہو کارے ہو یا پھر کپڑے ہر چیز کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے یا پھر سرے سے کوئی پیداوار ہوئی ہی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب اگر بیرونی دنیا کا جائزہ لیا جائے کہ کسی ملک کی قومی پیداوار منفی رہی ہے تو اس کی سب سے نمائیہ مسال بنزویلا کی ہے جس کی میشیت مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے اور ان کی مقامی کرنسی کی قدر میں ایک ہزار گناہ سے زیادہ کی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اسی طرح میانمار اور افغانستان ہٹے میں دو ایسے ممالک ہے جہاں بہت عرصے سے ان کی میشیت میں منفی شرع دیکھنے میں آئی ہے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتدام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ